اما بھرگیر اس ہستی اقدس و مقدس پرک جن کا نام نامی اور اس میں گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلا علیہ و صحابہ و بارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام الحدا علیہ صلی اللہ علیہ و تسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا لمبوس فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعہ اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حب بندبس فرمایا اللہ رب العزت نے امام الحدا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں ترہ ترہ کی حسوسیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گونہ گون قسم کی صفات کو آپ کی ذاتر بس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی دکھوں کی کوئی گھڑی اور ہشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشکر اب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اثر پر نادل فرما دیا تھا یہ کتاب کیا ہے علم کا حکمت کا ابلاغ کا دھنائی کا نورانیت کا قوانین کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کی نظیر نہ تو اس سے پہلے کبھی ملی اور نہ ہی اس کے بعد کبھی مل سکتی ہے اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ان کو صراط مستقیم کو پچھلانے کے لیے ان کو جنت کی شارعہ کو دکھلانے کے لیے ان کو اندھیروں کے راستے سے نکال کر روشنیوں کے راستے کو پچھلانے کے لیے جو دستاویز کے اندر باتیں بیان کر دی ہیں یقیناً وہ انسانوں کی پوری زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں حضرات اگرامی قدر اسی کتاب حمید ایک انتہائی اہم انوان جس کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام مبارک کے ساتھ تھا اپنی گزارشات کو گدشتا کئی حتبات جمعہ سے آف حضرات کے سامنے گوشت گدار کرنے اصلہ جاری و ساری تھا لیکن اسی اثناء میں ربی الاول کا مہینہ دوبارہ ہمارے اوپر داہل ہو گیا اور ربی الاول کی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت ہے آپ اسی مہینے کی نو تاریخ کو دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے اور اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو آپ اسی کائنات سے رخصت ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست آپ کی یعنی پیدائش اور آپ کی اس دنیا سے چلے جانے کا مہینہ جو کہ ربی الاول ہے اسی لیے اس مہینے کی مناسبت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ کا ذکر پورے ملک کے طول و عرض کے اندر بڑی شد دمت سے ہوتا ہے اور آپ کے یومِ ولادت کو عام طور پہ عید کے نام سبھی موصوم کیا جاتا ہے یہ لگ بات ہے کہ اس کو عیدِ شری کہنے کی بجائے ہمارے دوستہ باب اس کو عیدِ تحوار کہہ دیتے ہیں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ عید ایک شریع استلاح ہے اور شریع استلاحات کو ان کے محل کے پر استعمال ہونا چاہیے ان کے غیر محل کے پر ان کو استعمال کرنا کسی بھی طور کے پر درست نہیں ہے حضراتِ غرامی قدر اس زمن کے اندر ایک دو چھوٹی سی باتیں رکھ کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھوں گا حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکرانے کے طور پر بہت سے دنوں کا انتحاب کیا ان کے اندر ایک یومِ عشور ہے اسی طرح آپ ہر ہفتے کے اندر پیر کے دن کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے یومِ عشور کو آپ نے یومِ تشکر کے طور پر منایا لیکن آپ نے عید کے طور پر نہیں بلکہ روزہ رکھ کے منایا اسی طرح آپ نے ہفتہ وار پیر کے دن کو اپنی ولادت کی نشبت سے تشکر کے اظہار کے ذریعے کے طور پر روزہ رکھ کے منایا حضراتِ غرامی قدر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دنوں کو عید کا دن قرار دیا جس طرح آپ نے یومِ نہر کو جو یومِ عرفہ کے بعد کا دن ہے آپ نے اس کو پوری دنیا کے غیر حاجیوں کے لیے عید کا دن قرار دیا اسی طرح شوال کی پہلی تاریخ کو آپ نے عید الفطر کا دن قرار دیا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ان ایام کے اندر تشکر کا اظہار یا ہوشی کا اظہار کا طریقہ عید کی نسبت کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان ایام کے اندر تشکر کا اظہار کا طریقہ روزہ رکھ کے ہونا چاہیے جو ایام عید کے ایام قرار دیئے گے وہ عید کے ایام ہیں اور جو روزے کے ایام قرار دیئے گئے وہ روزے کے ایام ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ بلادت جو ہے اس کی مناسبت سے سالانہ عید کے دن کو ڈیکلیئر کرنے کی بجائے ہر ہفتے آپ سے پیار کا اظہار کرتے ہوئے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اور آپ سے نشبت کا اظہار کرتے ہوئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیر کے دن کا روزہ رکھا جائے حضرت اگرامی قدر اس زمن کے اندر جہاں پر روزے اور عید کی تفریق کی بات ہے اس کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتِ طیبہ آپ کے محاسن آپ کے محامد کے حوالے سے بھی اس مہینے کے اندر بڑی شرح و بس سے گفتگو ہوتی ہے اور اس نشبت سے پورے ملک کے اندر چراغاں کیا جاتا ہے پورے ملک کے اندر جلسوں جلوسوں اجتماعات کا انکار کیا جاتا ہے ہر شرح اپنے اپنے تصورات کو اپنے اپنے موطقعدات کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ قدس کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کئی لوگ اس حوالے سے بعد کو یہاں تعلق بھی لے جاتے ہیں کہ نورم من نور اللہ اور شیع اللہ جیسی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں حضرتِ قرآنی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نورانیت ہے آپ کی سیرت نورانیت ہے آپ کا مشن نورانی ہے آپ کا انداز نورانی ہے آپ کا حدف نورانی ہے لیکن حضرتِ قرآنی قدر پیکر کے اعتبار سے کالب کے اعتبار سے آپ بشر ہیں اگر آپ انہیں سراجِ منیر کہیں یا منارہِ نور کہیں ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن جب آپ ان کو زمرہِ بشریت سے باہر نکال دیتے ہیں آپ ان کو دائرہِ بشریت سے باہر نکال دیتے ہیں تو پھر اس کے پر سوال پیدا ہوتا ہے اس کے پر اشکال پیدا ہوتا ہے اس اشکال کو حضرات اگرامی قدر میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے حل کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نور ہیں نور السماواتی والارض ہیں لیکن اس نے تین طرح کی محلوقات جو ہیں قالب کے اتبار سے پیدا کی ہیں ایک اللہ تعالی نے نورانی محلوقات فرشتوں کو پیدا کیا ایک اللہ تبارک و تعالی نے ناری محلوقات جنات کو پیدا کیا ایک اللہ تبارک و تعالی نے خاکی محلوقات انسانوں کو پیدا کیا اللہ کا جو نور ہے وہ اتنا رفی ہے اتنا بلند ہے کہ اس کو محلوق کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا یا اس کی کسی بھی قسم کا کمپیرزن کرنا ہر اعتبار سے ندانی ہے ہر اعتبار سے غلطی ہے ہماکت ہے جہالت ہے حضر آدھگرامی قدر لیکن جب آپ محلوقات کے تصورات کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جدہ امجد آپ کے جدہ امجد زمین کے پر انسانیت کے بقاعدہ طور کے پر کافلے کا آغاز کرنے والی شخصیت سیدنا آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تودہ حاق سے بنایا کن کہا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو گئے دھرک پہ ہوئے انسان بن گئے دیکھنے والے انسان بن گئے حضر آدھگرامی قدر ایسے عالم کے انر اللہ تعالیٰ نے وہ عیش کے اعتبار سے تو بعد میں آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ان کو رفی فرما دیا اور ان کو جملہ شیعہ کے ناموں سے اگاہ فرما دیا حضرات اکرامی قدر جملہ شیعہ کے ناموں سے اگاہ کرنے کے بعد انہی ناموں کو فرشتوں کے سامنے رکھا جب فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات جو جانتی ہے ہم کیوں کر جانتے ہیں یہی چیزیں ہم نے آج سے پہلے نہ کبھی ان کے ناموں کو دیکھا نہ کبھی ان کے اپنے وجود کو دیکھا ہم ان کے ناموں کو کیوں کر بیان کر سکتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سے ان شیعہ کے ناموں کا علم حاصل فرما چکے تھے اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم کو حکم دیا یا آدموں بھی ہم بھی اسمائی ہم اے آدم علیہ السلام آپ ان شیعہ کے ناموں سے اگاہ فرما دیجئے سیدنا آدم علیہ السلام نے انہیں شیعہ کے ناموں سے جب اگاہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیبوں کو جاننے والا ہوں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت علم کے ثبوت کے بعد اس بات کا حکم دیا چونکہ علم کے اندر سب سے بلند و بالا ہے علم میں سب سے اعلیٰ سب سے درطر ہے اس لئے اس کے سامنے جب جاؤ حضرات اگرامی کا تمام کے تمام فرشتے آدم خاکی کے سامنے جگ گئے تھے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدم کا مقام اونچا ہے یا فرشتوں کا مقام اونچا ہے اگر سیدنا آدم علیہ السلام کا مقام اونچا ہے تو تو سوچنے کی بات یہ ہے ہم کیوں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرہ بشریت سے باہر نکال کر دائرہ نورانیت میں شامل کرنا چاہتے ہیں حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشکال کو رفا فرما دیا اور اس عمر کا اعلان فرما دیا اگر زمین کے رہنے والے خاکی انسانوں کی بجائے نورانی فرشتے ہوتے تمہاں ان کی ہدایت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے کسی نورانی فرشتے کو بوس کرتا لیکن کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا ایک بشر کو اور بشر بھی اس اعتبار سے جو بشر کامل تھا جو بشر اکمل تھا جو سید البشر تھا اس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبوس فرما دیا حضرات اگرامی قدر جب ہم بشر کی بات کرتے ہیں تو ماد اللہ سمم ماد اللہ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں حضرات اگرامی قدرہ غور کیجئے یاکود بھی تو ایک پتھر ہے اور اسی طرح لال بھی تو ایک پتھر ہے حضرات اگرامی قدر حجر اسود بھی تو ایک پتھر ہے لیکن کیا حجر اسود کے پتھر کا مقابلہ اور لالو یاکود کا مقابلہ عام پتھر کر سکتا ہے کہ دیشک یاکود ایک پتھر ہے مگر پتھروں جیسا پتھر نہیں اور حضرت رسول اللہ بھی بشر ہیں لیکن عام انسانوں جیسے بشر تو نہیں عام انسان کے اندر گناہ بھی ہوتے ہیں شہوات بھی ہوتے ہیں ضروریات بھی ہوتی ہیں تمنائیں بھی ہوتی ہیں عارضے بھی ہوتی ہیں بیماری بھی ہوتی ہیں حضرات اگرامی قدر نفسیاتی روحانی اعتبار سے انسان الجا ہوا بھی ہوتا ہے حضرات اگرامی قدر کئی مرتبہ ہائی شاعت کا سیر بھی ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ ان کو نین تو آتی ہے وہ کھاتے تو ہیں وہ پیتے تو ہیں وہ شادیاں تو کرتے ہیں وہ بیمار تو ہوتے ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے ہائی شاعت نفسانی کی بات کی حضرات اگرامی قدر ان کو اپنی ہائی شاعت نفسانی کے پر اتنا قابو ہوتا ہے اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ لمحہ بڑھ کے لئے بھی ان کی طبیعت سفلی ہائی شاعت کے در مائل نہیں ہوتی وہ سفلی ہائی شاعت جھکنا دوبارہ نہیں کرتے حضرات اگرامی قدر سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس وقت ان کو عدیز مصر اور اس کی ساتھی عورتوں نے برائی کی دعوت دی تھی تو ایسے عالم کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ بارک و تعالی جیل ہانا مجھے زیادہ پیارہ ہے اس چیز کی طرف اس چیز سے جس کی طرف یہ بولاتی ہیں اللہ بارک و تعالی اگر آپ نے مجھ سے ان کے مکر کو دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور ماد اللہ سمم ماد اللہ جہلا میں شمار ہو جاؤں گا حضرات اگرامی قدر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے کہ بشر دو دائروں کے اندر تقسیم ہے ایک دائرہ وہ ہے جہاں پہ بشریت جو ہوتی ہے واللہ تبارک و تعالی سے دور ہوتی ہے جہاں پر اپنی ہوای نفس کا سیر ہوتی ہے اپنی ہائی شات نفسانی کی پیروکار ہوتی ہے حضرات اگرامی قدر ایسے عالم کے اندر بشر پر یہ بات صادق آتی ہے اولائی کا کل انامی بلہم ازل کہ ایسے لوگ چپائیوں کی ماند ہوتے ہیں بلکہ ان سے بھی بتر ہوتے ہیں حضرات اگرامی قدر بشریت کا ایک مقام ایسا ہے جہاں پر بشریت جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قدر جھکنے والی ہوتی ہے اس میں للاحیت ہوتی ہے اس میں تقوی ہوتا ہے اس میں تحارت ہوتی ہے اس میں تسکیہ ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی انابت کے کامل اور مکمل جذبات موجود ہوتے ہیں حضراتِ گرامی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامات اور اس کے پغمبر کی اطاعت کے پر پوری طرح مادہ و تیار ہوتی ہے اب بشر کے پر کیا مقام آتا ہے حضراتِ گرامی قدر پھر بشریت چار حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے فَأُولَائِكَ الَّذِينَا أَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَا وَالصِّدِّقِينَ وَالشَّهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ پھر یہ انبیاء کے اندر صدیقین کے اندر شہدار صلاح کے اندر بشریت تقسیم ہو جاتی ہے صلاح وہ ہیں جو پوری کی پوری زندگی گناہوں سے اجتناب کی جسدیو کرتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پر جھکتے رہے لِللہ حیرت کے مدارج کو تیہ کرتے رہے تحجد گزاری شب زندہ داری کے ذریعے اپنی زندگیوں کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں اور اس کا قرب حاصل کرنے کے در بتاتے رہے اپنی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد انہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے رہے حضرات اگرامی قدر سورہاں نے اپنے ایمان کی شہادت اپنی زبان سے دی اور ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے حق دار بنگے لیکن شہادہ کا مقام ان سے ایک درجہ اوپر ہے شہادہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی شہادت فقط اپنی زبان سے نہیں دی اپنے کلم سے نہیں دی بلکہ اپنے لہو کی مہر کو لگا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادانہ ہوا کل انہ سلاتی و نسو کی وما یا یا ماتی للہ رب العالمین بے شک میری نمازیں بے شک میرا جینہ بے شک میرا مرنہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریک لہو ابی ذالک عمرتو وانا والمسلمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظات میں کوئی شریک ہے نافعال میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی کسی بھی اعتبار سے اس کے کسی بھی اسما میں کوئی شریک ہے حضر آدھ اگرامی قدر شہادہ نے اپنے لہو سے یہ مہر کو لگا دیا زمین کے پر اپنے لہو کو گرا کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ اللہ جان بھی تیری تھی اللہ زندگی بھی تیری تھی حضر آدھ اگرامی قدر سولہا کم درجہ یہ تھا کہ وہ زبان سے اپنے ایمان کی شہادت دیتے رہے اور شہادہ کا درجہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے لہو کی مہر کو لگا کر اپنے ایمان کا اس بات کیا اس سے اپر صدیقین کا درجہ تھا کہ جن کے ایمانوں کی شہادت حد پروردگار عالم نے دی ہے ایک وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالی کا رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک وہ تھا جو حضرت رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والا صدیق اکبر تھا حضر آدھ اگرامی قدر جس نے صبح کے دھندلگوں کو نہیں دیکھا کرکتی اور چلچلاتی دپہروں کو نہیں دیکھا ڈوبتے ہوئے سورج والی شاموں کو نہیں دیکھا اور چھا جانے والے اندھیروں کو نہیں دیکھا صدیق کی نگاہ اگر ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کی رضوان پہ ہوتی تھی آپ کی رضا پہ ہوتی تھی حضر آدھ اگرامی قدر حضرت صدیق نے اپنے ایمان کی شہادت فقط اپنی زبان سے نہیں دی گو اپنی زبان سے بھی دی لیکن فقط اپنی زبان سے نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود ان کے ایمان کی شہادت کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا حضر آدھ اگرامی قدر جب حضرت رسول اللہ میں راج سے واپس پلٹے ایسے عالم کے اندر ابو جہل کو جس وقت اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے بیت المقدس کی زیارت کی بات کی ہے آپ نے آسمان سے آنے پلٹ کر آنے کی بات کی ہے ابو جہل اس بات کو جانتا تھا سیدنا صدیق بڑے ہی دانہ ہیں بڑے ہی بینہ ہیں بڑے ہی زیرک ہیں بڑے ہی فہیم ہیں بڑے ہی حکیم ہیں بھاگتا ہوا سیدنا صدیق اکبر کے پاس آیا اور ان کی حدمتِ آلیہ کے اندر اس بات کو رکھا کہا حضرتِ صدیق کے سامنے کہ ابو بکر کیا تو یہ بات بتلا کے مان سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات کے اندر بیت المقدس سے ہو کے آ جائے کہا علم نہیں مانتا مشاہدہ نہیں مانتا تجربہ نہیں مانتا کیا تو پھر اس بات کو جا سن کہ تیرے نبی نے جس کو تُو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کیا ہے کہ وہ بیت المقدس سے ہو کے آئے ہیں آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں کہا بوجہل کیا یہ بات حقیقت ہے کہا ہاں حقیقت ہے کہا اگر حضور نے ایسا کہا تو سچا کہا ہے اس لیے کہ جو پروردگارِ عالم ان کے پاس حضروں ہر روز اپنے فرشتے کو بھیجتا ہے اگر اس نے ایک دن اپنے پاس حضرتِ رسول اللہ کو بلالی اس میں کون سے چنبی کی بات ہے حضرتِ عرامی قدر اس سے اکر درجہ ہے انبیاء کا درجہ ہے صدیکین جو ہیں ان کے ایمان کی شہادت اللہ نے دی ہے لیکن سولا ہا ہوں شہداء ہوں صدیکین ہوں انہوں نے کلام کیا انہوں نے کلام کیا اپنے جیسے وجودوں سے کلام کیا انہوں نے کلام کیا اپنے جیسے انسانوں سے کلام کیا لیکن حضرات اگرامی قدر انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوا کہ انبیاء علیہ السلام نے کلام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتوں سے کلام کیا حضرات اگرامی قدر ہم نے علم کو حاصل کیا علماء سے حاصل کیا لیکن نبیوں نے علم کو حاصل کیا نہ کالی سے حاصل کیا نہ جنسٹی سے حاصل کیا نہ مدارس سے حاصل کیا نہ درستگاؤں سے حاصل کیا نہ شیوخ سے حاصل کیا نہ مشاہد سے حاصل کیا نہ علماء سے حاصل کیا نہ حکماء سے حاصل کیا نہ اممہ سے حاصل کیا انبیاء علم کو حاصل کیا وعدہ اللہ شریک سے حاصل کیا علا کل شہین قدیر سے حاصل کیا علام سے حاصل کیا علیم سے حاصل کیا وعدہ اللہ شریک سے حاصل کیا سریح الحساب سے حاصل کیا شدید اللکاب سے حاصل کیا فعل اللی ما یریس سے حاصل کیا اللہ کلی شہین قدیر سے حاصل کیا حضراتِ گرامی قدر اللہ کے علم کالیم کیا ہے علم حائندہ ربی فی کتاب لا یزل ربی ولا ینسا نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا کبھی جو ہے گمراہ ہوا ہے نہ میرا رب کے اندر کوئی نسیان والا عرضہ موجود ہے اور حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی جو کائنات کے چپے چپے پر اور کائنات کے ذرے سرے پر ماضی کے مقامات کے اوپر حال کے لمحات کے اندر اور مستقبل کے یام کے اندر ایک ایک لمحے کو دیکھنے والا ہے حضراتِ گرامی قدر جو مستقبل پر اتنی ہی نظر رکھتا ہے جتنی ماضی پر نظر رکھتا ہے حضراتِ گرامی قدر جو اجرام سماویہ کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح فرشتوں کو دیکھتا ہے اور فرشتوں کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح انسانوں کو دیکھتا ہے جو ہوشی کے لمحات کو بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح دکھ اور اداسی کے لمحات کو دیکھتا ہے حضراتِ گرامی قدر وہ انسانوں کے بکار کو دیکھنے والا وہ ان کی تمکنت کو دیکھنے والا اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان کی ندامت کو دیکھنے والا ان کی آنسوں کو دیکھنے والا ان کی سسکیوں کو دیکھنے والا حضراتِ گرامی قدر بیق بک پوری کائنات کے اندر سمی اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے کائنات کا بڑے سے بڑا زیرت انسان تین چار لوگوں کی بات بیقوت نہیں سن سکتا لیکن میرا پروردگار عالم وہ ہے جو اللہ تبارک پتالہ اپنے فضل و کرم سے پشتوں میں سننے والا پنجابی میں سننے والا اردو میں سننے والا ہنڈی میں سننے والا ملائی میں سننے والا انگریزی میں سننے والا بچوں کی سننے والا بوروں کی سننے والا آدائے دین کی سننے والا دشمنوں کی سننے والا دوستوں کی سننے والا احباب کی سننے والا ماضی کے اندر دنیا سے چلے جانے والے انسانوں کی سننے والا انبیاء رسول اللہ کی سننے والا اور غار کے اندر مقید مسافروں کی سننے والا اور حضراتِ گرامی قدر آج آج کے دن تک ہم ایسے گناہگاروں کی سننے والا اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے بعد آنے والے انسانوں کی سننے والا حضراتِ گرامی قدر صبحوں کے وقت سننے والا شام کے وقت سننے والا ادھیروں میں سننے والا صبحوں کو سننے والا تحجبیہ کا سننے والا حتیٰ کہ ان سسکیوں کو سننے والا جو انسان کروڑ بدلتے ہوئے لیتا ہے حضر آدھے گراملی قدر ان سسکیوں کو سننے والی ذات بھی اگر کسی کی ذات ہے تو میرے پروردگارِ عالم کی ذات ہے میرے ربِ قبیر کی ذات ہے میرے فعلُ اللیمہ یورید کی ذات ہے میرے پالنہار کی ذات ہے میرے حالک و مالک کی ذات ہے اللہ کے پاس ہر ہر چیز کا علم ہے اور حضرات اگرامی قدر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے انبیاء اور حصوصاً حضرت رسول اللہ کا یہ مقام ہے کہ ہر شخص غلطی کھاتا ہے ہر شخص کو ٹھوک کر لگتی ہے ہر شخص نسیان اور ہتا کا شکار ہوتا ہے لیکن رب نے نسیان اور غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے اللہ علیہ السلام کو بنایا اگر کہیں پر کوئی چیز بھول جائیں تو اللہ تبارک و تعالی یاد کروا دیتا تھا کہیں پر کوئی اجتحاد جس کے بارے میں ضرورت ہوتی تھی کہ اس کو سائد بنا دیا جائے اللہ اس کو سائد بنا دیتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے تبیل لوگ و شب میں حضرت رسول اللہ کے وجود اتھر کی مکمل طور پر حفاظت کی تھی حضرات اکرامی قدر انبیاء علیہ السلام کا یہ عزاز ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ کلام کیا اور انبیاء علیہ السلام کی ذات کے پر جہاں تک ایمان کی بات ہے لانو فرق و بینہ حدیم رسولی ہمارا تمام انبیاء علیہ السلام کے پر یقصہ ایمان ہونا چاہیے لیکن جہاں تک تعلق ان کے مدارج اور ان کے مقام کی بات کی تلکر رسول فضلنا بازہم ملا باز تمام رسولوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہے کسی کا مقام اونچا ہے کسی کا اس سے اونچا ہے کسی کا اس سے اونچا ہے انبیاء علیہ السلام میں سے جو صاحب شریعت رسول ہیں ان کا مقام انبیاء علیہ السلام سے عالی ہے اور صاحب شریعت رسول اللہ میں سے انہوں نے رسولوں کا مقام عالی ہے انہوں نے رسول حضرت نو علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام حضرت حبیبِ کبریہ علیہ السلام حضرتِ گرامی قدر ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا رتبہ جمعی انبیاء علیہ السلام میں سے عالی ہے لیکن یہاں تک تعلق ہے میرے حضور کی بات کی میرے نبی کی بات کی حضرتِ گرامی قدر ساری کائنات کے صلاح ایک طرف ہوں ساری کائنات کے شہادہ ایک طرف ہوں ساری کائنات کے صدیقین ایک طرف ہوں اور ساری کائنات کے انبیاء ایک طرف ہوں سب حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت رسول اللہ رفیع ذکر ہیں حضرت رسول اللہ صاحب مقام محمود ہیں حضرت رسول اللہ شفیع المجدبین ہیں حضرت رسول اللہ صاحب لبائے حمد ہیں حضرت رسول اللہ ساکی حول کوسر ہیں حضرت رسول اللہ مسافرے اور سوارے برراک ہیں حضرت رسول اللہ مسافرے میراج ہیں حضرت رسول اللہ حبیبِ قبریا ہے حضرت رسول اللہ بدرج جو جہا ہے حضرت رسول اللہ شمسل سحا ہے حضرت رسول اللہ بشیر ہے حضرت رسول اللہ نصیر ہے حضرت آدھ اکرامی قدر ملت الدخور وماتین ابھی مشلی والا کا دعتا فاجزنا نذرائی مدتیں بھید گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا اور جب کملی والے آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب کملی والے جیسا کوئی اور آسکتا ہی نہیں ہے حضراتِ قرآنی کے در چنانچہ ہمیں حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو پہشاننے کی ضرورت ہے اور اس زمن کے اندر دو باتیں کر کے اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں گا ایک بات یہ ہے کہ حضرتِ رسول اللہ جمعی کائنات کے مقتداء ہیں آپ سے پہلے انبیاء اپنے اپنے علاقے کے رہنمات ہیں لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ نے اعلان فرما دیا کل یا یوہن ناسنی رسول اللہ کائنات کے لوگوں سن لو آج وہ آیا ہے جو فقط ایک علاقے کا بڑا بن کے نہیں آیا ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا ایک کرن کا بڑا بن کے نہیں آیا ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا پانچ صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا ہزار برس کا بڑا بن کے نہیں آیا بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا سارے مقانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور حضرتِ قرآنی قدر دوسرا نقطہ یہ ہے حضرت رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں جس طرح آپ کی نبوت کے پر ایمان لانا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے اسی طرح اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات رسالت محبت کے پر اور آپ کی ذات قدس کے پر نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا اس بات کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے مَا قَانَا مُحَمَّدٌ عَبَا عَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ حضرت رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا حضور علیہ السلام کو مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں جو حضور کی آخری نبوت کو نہیں مانتا جو آپ کو آخری صاحب الحام نہیں مانتا جو آپ کو آخری ناتے کے وحی نہیں مانتا اور آپ کو نبی تو مانتا ہے لیکن آپ کے بعد کسی محزے کو کسی حسین علی مادندانی کو کسی علی محمد باپ کو کسی مسلمہ قذاب کو یا کسی مسلمہ پنجاب کو آپ کی نبوت اور رسالت کا شریک کرتا ہے حضرات اگرامی کا راہِ ہدایے سے بھٹکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ کے مقام کو پہشاننے اور آپ کی صیرت کو احتیار کرنے کی توفیق دے واہر دعوانا بالحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی حضراتِ گرامی قدر حضرتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضلِ کائنات ہیں مرکد و محورِ کائنات ہیں حبیبِ کبریا ہے سیدنا بدر الدجا ہے سیدنا شمس زہا ہے حیر الورا ہے امام الاطقیہ ہے سید المرسلین ہیں حضرتِ خاتم النبیین ہیں براغ کے سوار ہیں بہرین کے حزینہ دار ہیں والیِ بطھا ہیں حضراتِ گرامی قدر آدم و عبراہیم کے بھی امام ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے جمیع انبیاء علیہ السلام کے بھی مقددہ ہیں حضراتِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام عطا کیا وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا کسی کہنے والے نے کہا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ اتنے پیارے ہیں کہ آپ جیسا پیارا کسی ماں نے جنا ہی نہیں یوں محسوس ہوتا تھا آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا مجھے ایسے بنا حبیب آپ کہتے چلے کہ رب آپ کو بناتا چلا گیا حضراتِ گرامی قدر کسی نے کہا تھا روحِ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب ایسا دوسرا آئی نہ نہ ہماری بزمِ حیال میں نہ دکانِ آئی نہ ساز میں اور ہندو پندک کو بھی یہ بات ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور سیدنا حالی نے کہا تھا اتر کر حرا سے سوے کم آیا اور ایک نسحائے کی میاں ساتھ لائیا مسے خام کو کس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا اور کسی اور کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لکنو ور القمر لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از ہدا بزرگتوئی قصہ محتصر اور حضراتِ گرامی قدر حضور کا یہ مقام ہے کہ آپ عالمِ موجودات کے بھی امام ہیں اور عالمِ اروا کے بھی امام ہیں عالمِ برزخ کے بھی امام ہیں اور عالمِ حشر کے بھی امام ہیں اور جنت کے بھی امام ہیں اور دنیا کے بھی امام ہیں حضراتِ گرامی قدر آپ مسجد کے بھی امام ہیں بازار کے بھی امام جمعے کے دن بھی امام ہیں جمعے رات کے دن بھی امام منگل کے دن بھی امام ہیں اور پیر کے دن بھی امام اتوار کے دن بھی امام ہیں اور ہفتے کے دن بھی امام صبح کے وقت بھی امام ہیں اور دپہر کے وقت بھی امام شام کے وقت بھی امام ہیں تحجد کے وقت بھی امام عدرات اگرامی قدر آپ بصیرت کے بھی امام ہیں اور بسارت کے بھی امام آپ سماعت کے بھی امام ہیں اور فکر کے بھی امام آپ حلوت کے بھی امام ہیں اور جلوت کے بھی امام آپ جسم کے بھی امام ہیں اور روح کے بھی امام آپ تہزیب کے بھی امام ہیں اور تمدن کے بھی امام آپ لباس کے بھی امام ہیں اور حلیہ کے بھی امام آپ ریاست کے بھی امام ہیں اور سیاست کے بھی امام کہ مائیکل ہارٹ نے اسی لئے الفاظ کہے تھے He was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life حضراتِ گرامی قدر ہمیں حضور علیہ السلام کی ذاتِ قدس سے والحانہ محبت ہونی چاہیے اور آپ کی ذات کی تباہ کا ہمارے اندر والحانہ جذبہ ہونا چاہیے اور آپ کی ذاتِ قدس پر ہمیں مسلسل درود بہینے چاہیے اور آپ کی ذات کی تعریف و توصیف کے لیے ہمیں ہما وقت وقف رہنا چاہیے اور آپ کے پیغام کے ابلاد کے لیے ہمیں اپنی طبانائیوں کو صرف کرنا چاہیے اور آپ کے نظام کے قیام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو یہ کام کرنے کی توفیق دے اللہ کے دین کی حدمتگار ہیں مسجدوں اور مدارس کو چلانے والے ہیں بچوں کو چھوڑنے گئے تھے ان کو لا پتہ کر دیا گیا ہے ہم اکام بالا سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی کو جلد از جلد بازیاب کیا جائے اور ملک اندر دین سے محبت کرنے والے لوگوں کے ساتھ انتیازی سالوک کو بند کیا جائے ہم آئین کو مانتے ہیں ہم قانون کو مانتے ہیں ہم ملک و ملک کے حفادار ہیں لیکن مذہب سے پیار کرنا اور دین سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا اور حضرت رسول اللہ سے پیار کرنا یہ ہمارا حق ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے اس حق کو نہیں چھین سکتی حضرات اگرامی کا دوسری بات یہ ہے محسن پاکستان کہ جن کے حسانات کا بدلہ ہم نہیں چکا سکے بلکہ ان کے حسانات کے بعد ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے اور ان کو ہم نے محبوس کیے رکھا اور اسیر کیے رکھا حضرات اگرامی کا دوسری دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی محبت ان کا پیار اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے محسن بھائی جو ہمیشہ ہم سے مجھ سے ذاتی طور پر اور ہم تمام احباب سے پورے ملک و ملت سے پیار کرتے رہے ان کے لئے حلو سے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آکے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر عبدالقدیر حان کی حطاؤں کو معاف کر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَعِيْتَائِزِ الْقُرْبَى وَيَنْحَانِ